بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر سب سے پہلے میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ براول بھٹو صاحب نے تقریباً پچاس منٹ سے زائد کی سپیچ کی تو اتنا ہی ٹائم بحثیت ہے لیڈر آف اوپوزیشن میرا حق بھی بنتا ہے کیونکہ اوپوزیشن بینچز کو الحمدللہ رب العزت نے یہ عزت دی ہے اور میری پارٹی نے اور میرے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ عزت بکشی جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس وقت یہاں پہ جو یہ مسابدہ پیش کیا گیا قومی اسیملی میں جو سینٹ سے یہاں پہ ٹرانسمنٹ ہوا تو اس کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز آ رہی تھی کہ اس کے اوپر آپ کا سیکرٹیریٹ جناب سپیکر ایک جملہ لکھ دیتا تو زیادہ بہتر تھا اور وہ جملہ یہ ہے جناب سپیکر قومی اسیملی کا اہم اجلاس جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت اس میں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی اظہار خیال کیا گیا اور اس وقت عمر ایوب اظہار خیال کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ قائد عظم حمد علی جنہ نے آئینی عدالت کی سوچ کی بنیاد رکھی اور اس وقت عمر ایوب اظہار خیال کر رہے ہیں یہاں پہ ان کو یہ ہٹ کریں گی ضرور کیونکہ یہ سچ باتیں ہوں گی اور ضرور یہاں پہ جناب سپیکر میں بات کروں گا کہ اس وقت یہ ہاؤس یہ ڈیموکرسی باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھ دیں جمہوریت فور سیل ریٹ ایک عرب سے تین عرب روپے فی ایمنے وہ بھی یہاں پہ لکھتے ہیں یہ ریٹ جا رہا ہے جناب سپیکر اور یہاں پہ یہاں پہ جو جن لوگوں کا شکریہ دا کیا جا رہا تھا وہاں پہ جناب سپیکر نامعلوم لوگوں کو بھی یہ شکریہ دا کر دیتے تو بہت بہت بہتر ہوتا ہے وہ ویگوڈ ڈالوں کو بھی اپریشیئٹ کر لیتے جناب سپیکر جن کے ذریعے ہمارے تین لوگ پانچ لوگ ہمارے جو ہیں وہ ضدقوب کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے کوئی آپ کے اوپر فورٹ لور پہ رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی ان کو بھی ان ویگوڈ ڈالوں کا بھی ذرا شکریہ دا کر لیتے بہت اچھا ہوتا ہے شازور ٹرک جناب سپیکر یہ یہ جو امینڈمنٹ کا پروسیس ہے یہ سارے کا سارا پروسیس جہاں سے شروع ہوا یہ ایک بدبودار پروسیس ہے اور اس پروسیس کا جہاں سے یہ شروع ہوا اس کے بھی جناب سپیکر میں آپ کو اس وقت بتاتا ہوں وہ اوریجنز کیا تھے وہ پروسیس یہاں سے شروع ہوا جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ میں بات کر رہا تھا اس بدبودار پروسیس کی جہاں سے یہ پروسیس شروع ہوا جناب سپیکر اس پہ ذرا نظر ثانی کریں اور یہ تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے یہ پروسیس شروع ہوا جناب سپیکر جہاں پہ عدلیہ پہ ڈرون حملہ ہونا تھا ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلہ گھوٹنے کا آج یہ پروسیس جو ہے وہ اقتتام پذیر ہو رہا ہے ایک آزاد عدلیہ کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں یہ وہ پروسیس ہے یہ اس کے مقاسے تھے شروع ہوئے تھے جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بات کی تھی جلسے میں کہ کالا تھیلا تھا اور کالا سامپ تھا بلکل صحیح کہا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب نے جناب سپیکر یہاں پہ اس وقت آپ یہ اندازہ لگا لیں جو یہ حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے یہ حکومت در حقیقت پاکستان کی عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک چوری شدہ منڈیٹ فارم فارٹی سیون لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس منڈیٹ کو پاکستان کی عوام تسلیم ہی نہیں کرتی جن لوگوں نے ڈیڑھ لاکھ پونے دو لاکھ ووٹ لیا تھا صبح اٹھے نو فیروری کو ان کو ہرا دیا جو لوگ لائٹے بند کر کے سو گئے تھے صبح اٹھے وہ جیتے ہوئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جناب سپیکر جو کہ یہ یہ آئینی ترمیم چھبیس ویلے کے آئے تھے یہ ان کے حالات تھے دوسری بات میں کروں جناب سپیکر کہ جس وقت اسی ہاؤس پہ اسی بیسٹ سے میں بیسیتے آپوزشن لیڈر اٹھا اور میں نے کہا جناب سپیکر سپیشل کمیٹی بنائیں کہ اس لیے کہ ایم این اے کے رائٹس اور پریولیجز کا تائین کریں ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب سے ڈیالا جیل میں ملنے جاتے ہیں وہاں پہ پریولیجز ہمارے استقاق مجروع ہوتا ہے آپ کو میں نے خط لکھا آپ نے اس کو واپس کیا آپ نے کال کو ڈیفائن کیا آپ نے وہاں سے مجھے واپس اس خط پہ لکھا اور آپ نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا اسی جگہ پہ میں نے اٹھ کے کہا جناب سپیکر آپ سپیکشل کمیٹی بنائیں آپ کے پاورز میں ہیں کہ ایم اے کے رائٹس اور پریولیجز ہم ہو یا نہ ہو آئین اور قانون کا حصہ ہونا چاہیے اس کے بعد اسی پارلیمنٹ میں آپ کے ویگو ڈالے آئے آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آئے اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایم اے نے اس کو انہوں نے ضدقوب کیا اسی پارلیمنٹ کے پریسنٹ سے ان کو گھسیٹ کے لے گئے اسی پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوئی اسی پارلیمنٹ کی تضلیل ہوئی اسی پارلیمنٹ کو نیچے کیا گیا اسی پارلیمنٹ کو کمزور کیا اور جناب سپیکر اس کے بعد آپ نے وہ سپیشل کمیٹی بنائی اس سپیشل کمیٹی میں آئے کے دونوں اطراب کے لوگ آئے پر اس کمیٹی کو جو ٹرمز اپ ریفرنس تھی کانوندان ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہمارے ماہر ہیں کانوندان کے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جب بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی فریمرز آف تا کانسٹیٹیوشن نے کیا کہا وہ سوچ کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے کانون بنایا اس سپیشل کمیٹی کی سوچ یہ تھی اس کی بنیاد تھی جناب سپیکر کہ آپ تائین کریں رائٹس اینڈ رسپونسیبیلیٹیز میمبرز آف پارلیمنٹ کا اس سپیشل کمیٹی کے کو ہیٹ کیا سائی خرشید شاہ صاحب نے ان کی ہم عزت کرتے ہیں بزرگ ساہ صدان ہے پر اس کمیٹی کو میس یوز کیا اس کمیٹی کا جو اصل مقصد تھا وہ پورا نئی استعمال کیا گیا اس کمیٹی کو اس چیز کیلئے استعمال کیا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا مصفدہ وہاں پہ پریزنٹ ہوا ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا مصفدہ جناب سپیکر جانا چاہیے تھا آپ کے سٹینڈنگ کمیٹی آن لاؤ اینڈ جسٹس جو اس کا صحیح گھر تھا پر کس کو کیا پرواز اس وقت کیونکہ یہاں پہ ان کے پیچھے حولدار بھٹا صاحب لگے ہوئے تھے چھڑی لے کے کہ کرو اور کرو اور آج دیکھیں اس وقت ٹائم دیکھیں رات کے ایک بچ کے نو منٹ ہو چکے ہیں اور فجر کی نمازیں میرے خالے فجر کی نماز ہم لوگ ادھر ہی پڑھیں گے تب تک تو شاید میں جاگ نہ سکوں چلیں جناب سپیکر آپ اجن کر دیں اجن کر دیں بہتر ہے پروروگ کر دیں بات کریں میں نے جس طرح کہا تھا نا ایک ایک میمبر کو دوں گا جی آپ جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کی اجازت کے ساتھ میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہاں پہ کیا جلدی ہی کہ آپ کے جناب سپیکر اتنے جلدی تیزگام آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ ہر صورت پہ اس کو اکیس تاریخ ہو گئی ہے رات کے ایک بچ کے دس منٹ یہ کل کے لیے بائیس تاریخ پہ کیوں نہیں جا سکتا تھا یہ اکتیس اکتوبر کو کیوں نہیں ہو سکتا تھا کیا یہ منیبل ہے یہ امنیمنٹ آج نہیں پاس ہوتی فرض مال یا اکتیس کو آپ پاس کر لیتے کیا لوگوں کی تنخائم باندھ ہو جاتی کیا سیکریٹری صاحب کے اور عملے کی تنخائم باندھ ہو جاتی کیا ملک جو ہے وہ سیز ہو جاتا کیا پاکستان میں ٹرینے نہ چلتی کیا پی آئے کے جہاز نہ چلتے جو تھوڑے بہت چل بھی رہے ہیں رہب سپیکر اس میں ان ہولی ہیست کیا تھی اس کے اوپر کوئی آتا نہیں ہے دس سپیشل کمیٹیز کے اجلاس ہوئے تقریباً میرے خیال ہے سیونٹی پرسنٹ میں نے ٹینڈ کیوں گے وہاں پہ ایک اجلاس میں لاؤ منسٹر صاحب سے پوچھا گیا اور یہ بھی میں بتا دوں ان اجلاس میں بیٹھ کے لاؤ منسٹر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا مسفدہ ہے کیا ان سے پوچھا جاتا تھا کہتے تھے جی آ رہے میرے پاس نہیں آیا اوہ بھئی آپ نے مسفدہ بنانا تھا کدھر سے آ رہا تھا پانچ سو دو ورکشاپ سے کوئی مستری بنا کے آپ کو ادھر بھیج رہا تھا وہ مسٹری صاحب جو ہیں پانچ سو دو ورکشاپ کے انہوں نے کوئی پیچ پانے کے ساتھ یا مسفدہ آپ کے لیے بنا کے بھیجا ہے اسیملی کر کے تو رنگ روگن اور پینٹ پالش کولش آپ نے یہاں پہ کر دی ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ کر دی ہے تو ہم لوگ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی پر در حقیقت ان کے ان کے جو عزائم تھے وہ سامنے تھے کہ جوڈیشری کو ختم کرو اس کے بعد میں جناب سپیکر یہاں پہ آتا ہوں کہ اس سارے پروسس میں جس طرح ہمارے ممبران کو زدق قوپ کیا گیا میں ذرا آپ کو نام لے کے دیتا ہوں ہمارے جناب سپیکر چودری علیہ صاحب عثمان علی ادھر آپ کے ان کو اغوا برہتابان یا اغوا کر کے ان پوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن کر کے ان کو آج پرشوٹ کر کے ادھر لے کے آگئے ہیں اور یہ یہ وہ اشخاص ہیں جن کو ووٹ پڑا ہے ایک شخص کے نام پہ وزیر اعظم عمران خان کے نام پہ ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا اس ٹکٹ کے نام پہ ان کے حلقی کی عوام نے ان کو ووٹ دی ہے مبارک زیب ان کا بھائی پی ٹی آئی کا ورکر تھا مبارک زیب یہاں پہ بیٹھا ہوئے اس کو ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن کر کے آج اس کو نمودار کیے ناب زہور قریشی کو ان کا کول سٹوریج کا پانت تھا بند کرایا گیا غیب کرا گیا ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن ڈکلیئر کر کے آج اس کو نمودار کرایا ہے آپ کے اورنزے کھچی کو ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا آپ کے ریاض فتیانہ صاحب پہ پرسن ڈالا گیا زین قریشی صاحب مقدار حسین صاحب یہ سارے کے سارے بریگلیئر گومن صاحب کو کئی عرصے تک ان فوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا ناب سپیکر ان لوگوں کو کیوں آپ نے کیوں آپ نے یہ کیا عادل بازائی صاحب امینے ہیں ان کے پلازا ایک عرب روپے کا پلازا کوئٹا میں مسمار کر دی ہے اس کے گھر کے سامنے کال مشینری پہنچ ہوئی تھی کوئٹا میں اس کو مسمار کرنے کے لیے آج اس کے دوسرے پلازے کے سامنے مشینری گئی ہے مسمار کرنے کے لیے کالیں آتی ہیں لاب سپیکر ہمارے ایک ساتھی کو ہمارے ایک ساتھی کے بیٹے کو اغواہ کیا گیا اس کے ناخد نکالے گئے اور لائیو ویڈیو کال پہ اس کی والدہ کو سنایا گیا اس کے یہ چھاتی کے سکن کو پلاس کے ساتھ نکال اس کو کھینچتے تھے چیخیں اس کی والدہ کو سنائی جاتی تھی اس طرح کا تھا ٹورچر کوئی پریزن آف وار کے ساتھ نہیں کرتا اس طرح کا ٹورچر کوئی اپنے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ پریزن آف وار کے ساتھ نہیں کرتا زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو گیارہ بچ کے پینتیس منٹ پہ اٹھایا گیا گن پوائنٹ پہ ان کو نکالا گیا گاڑی سے ان کو ابڈکٹ کیا گیا اور سیف ہاؤس پہ لے کے گئے لاہور میں موسن نکوی کے گھر کے بلکل سامنے سے میں نے آپ کو فون کیا جناب سپیکر اور یہاں پہ اسی فلور اپ تاہوس سے میں نے آپ کو اپریشیئٹ کیا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ہماری بیٹی ہے آپ نے آئی جی پنجاب کو فون کیا قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے عمر ایوب اظہارے خیال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کا بھی ذکر کریں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے یہ پورا پروسس بدبودار ہے آپ آزاد عدلیہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں میں نے آپ سے یہی بات کی جناب سپیکر کے جھوٹ بول رہے ہیں سٹھ دھائی بجے رات کو زین پریشی صاحب کی اہلیہ واپس گھر آئیں فجر کے ٹائم پہ آپ نے مجھے میسج کیا کہ وہ واپس آگئیں اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی آدمی آنکھیں نہیں چورا سکتا سادولہ بلوت صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے جناب سپیکر جس طرح ان کو ٹورچر کیا گیا مقداد علی خان صاحب کو ان فوسٹ اسپیرڈ پرسن رستے میں آ رہے تھے اٹھا لیا گیا شفقت عوان صاحب اسی ہاؤس کے ممبر ایڈوکیٹے بائی پروفیشن ان کے آفیس کو ان کے گھر کے اندر گئے پنجاب پولیس اور سفید کپروں میں ملبوس لوگ نامعلوم لوگ ویڈیوز بناتے گئے لوگوں کو مارا پیتا اور کہا کہ اوپر ہم نے بھیجنی ہے سادولہ بلوٹ صاحب کی وائف کو ان کی اہلیہ کو ان کے بیٹے کو زدقوب کیا تشدد کا نشانہ بنایا اسامہ میلہ صاحب ایمینے ان کے گھر گئے ان کے سٹاپ کو مارا پیتا آہ ان کے بزنس کو تباہ و برباد کیا ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو دو بار اغوا کر کے لے گئے اور کوئی ان کا پتہ نہیں تھا انتظار پنجوتہ صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کے ایڈوکیٹ ہے آج تک وہ غیب ہے گیارہ دن ہو گئے انفوز ڈسپیئٹ پرسن ہمارے پی ٹی آئی کے صدر ہیں دعوت شاہ صاحب بلوچستان میں یہ امنمنٹ پہ بھی آجائیے پلیز جی جی میں اس پہ آتا ہوں جناب سپیکر آپ نے بلاول صاحب کو کچھ نہیں کہا میں بھی دامل سے آپ بات سنیں یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک سٹینڈرڈ رکھیں اور ہمارے لیے دوسرا سٹینڈرڈ رکھیں میں بلکل آؤں گا جناب سپیکر آپ ہمارے ساتھ تحمل سے پیش آئی گا پیز یہ دعوت شاہ صاحب ان کو انفوز ڈسپیئٹ پرسن بنایا گیا یہ ساری اس امنمنٹ کے بارے میں میں بتا رہا ہوں حاجی امتیاز صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہے اور یہی پہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ بھی انفوز ڈسپیئٹ پرسن تھے جہاں پہ جس سیل میں ان کو رکھا گیا جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جناب سپیکر موبین جاک صاحب ان کے گھر پہ جا کے ان کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے جاویر اکبال وڑائیت صاحب ایم این اے ہمارے ان کا کاروبار بند ان کے گھر کی دیواریں اڑا دیں گھر مصمار کیا گیا ہماری پارلیمنٹل لیڈر صاحبہ حضرت آج گل صاحبہ ان کو جس طریقے سے وہ ڈونگے طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا سر پہ ڈپٹا نہیں لینے دیا گیا ان کو دنگے پاؤں تھا کہ وہ لے گئے یہ حالات ہیں جناب سپیکر آپ کے اس وقت ہمارے پشرا بی بی جیل میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان دونوں جیل میں کس لیے پریشر ڈالنے کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب کا ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے کل ہمارا ڈیلیگیشن گیا ان سے ملنے کے لیے ان کو جناب سپیکروں کے سن میں پانچ دن سے بیجلی کوئی نہیں ہے نہ کوئی اخبار کی فسلیٹی نہ کوئی ٹیلیویجن کی فسلیٹی ان کو بلکل آئیسولیشن میں رکھا ہوا جناب سپیکر یہ وہ حالات ہیں وہ وزیراعظم رہ چکے اس ملکے اور یہ پہیا بہت جلدی گھونکتا ہے جناب سپیکر یہاں تک یہ بھی صرف نہیں یہ تو میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں مولانا صاحب کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جی ایو آئی فے کے سینیٹر صاحبان کو اٹھایا گیا ان کو ضد کوپ کیا گیا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جناب سپیکر اختر منگل صاحب کے حوالے سے وہ آ جائے تھے سینیٹ میں اپنے ممبران دیکھنے کے لیے اختر منگل صاحب کا ریزگنیشن انہوں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا بیسی ہے تھے قومی اسیملی وہ ٹیکنکلی اس وقت بھی قومی اسیملی کے ممبر تھے ان کو سینیٹ کی گیلریز میں نہیں علاو کیا گیا کیوں ہم آپ سے پوچھتے ہیں جناب سپیکر پارلیمنٹ ہاؤس کا وہ کیوں نہیں ان کو علاو کیا گیا کیونکہ نصیمہ احسان صاحبہ ان کی سینیٹر اور قاسم رنجو صاحب ان کے بارے میں میں بتاتا ہوں جناب سپیکر نصیم احسان صاحبہ ہیں اہلیہ سید احسان شاہ صاحب کے احسان شاہ صاحب پانچ بار وزیر ہے چکے ہیں بلوچستان گورنمنٹ میں نام سپیکر ان کا سپٹیمبر میں ان کو دھنکیاں دھنکیاں ملنی شروع ہوئیں ان کا پیٹرول پمپ سیل کر دیا گیا جو ان کی زمین تھی اس کی لاکمنٹ کینسل کر دی گئی ان کا بیٹا پندرہ دس دوہزار چوبیس کو باہر سے آیا ان کو ان کو اٹھایا گیا انفوس ڈسپیئٹ پرسن بنایا گیا اب ڈکٹ کیا گیا اور اس کے بعد عصیم احسان صاحبہ کا جو فلیٹ ہے سید تری زیرو ایک اس پہ ان کو ایک قسم کا محصول کر کے رکھ دیا گیا اختر منگل صاحب کے لوگ انہوں نے بھیجے ان سے ملنے کے لیے اسلام آباد پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ نامعلوم لوگ وہاں پہ تھی ان کو نہیں ملنے دیا اگلے دن جی عمر صاحب یہ میں بداشت نہیں کروں گا یہ میں کونسٹیوشنل امنمنٹس کے بارے میں بات کروں بات کیجئے نا کونسٹیوشنل امنمنٹس میں بات ہوں یہ مساری تقریر میں یہ بات ہوتی ہے آپ کی ساری تقریر جتنی ہیں آپ ساری تقریر ہوں گے ہی نہیں when acceptable جناب سپیکر ہے یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا حق ہے یہاں کا ایکٹیٹیوٹ ٹھیک نہیں ہے اس وقت رات کے پیر بجھ رہے ہیں آدھے گھنٹے سے آپ بات کر رہے ہیں جناب سپیکر یہ غلط آپ کر رہے ہیں جناب سپیکر میں کہا رہا ہوں مجھے آپ ٹوکے نہ یہاں پر ہم لوگ پورے بات کریں گے جناب سپیکر اگلے دن شابہ شریف کا لنس تھا وہاں پہ ان کو نصیم صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ نے ہر صورت جانا ہے اور ان کو فورس کیا گیا کہ وہاں پہ جائیں اس کے بعد جناب سپیکر جس وقت جناب سپیکر منگل صاحب نے چیئرمن سینٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا انہوں نے میں کچھ کرتا ہوں چیئرمن سینٹ کے شورنس تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسی رات ان کو اغواب کیا گیا جناب سپیکر اور آج وہ نمدار ہوئے قاسم رنجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا جناب سپیکر جس نے آپ کی ایسی او کی میٹنگ ہو رہی تھی ان کی زمینوں کو سندھ میں گینگسٹرز نے اوکیپائی کیا اور رینجرز نے اور پولیس نے ان کو تحفظ دیا جانب سپیکر وہ چودہ تاریخ کو ڈیلیسز کے لیے شرفہ انٹرنیشنل گئے صبح سات بجے آٹھ بجے ان کے بیٹے نے کال کی کہ ان کو ابدکٹ کر لیا گیا ہے اور پولیس کی گاڑیاں اور موبائلز آئے ہیں دو گاڑیوں میں اور ساتھ چار نامعلوم اشخاص تھے اور ان کو لے گئے ہیں ان کو اور ان کے بیٹے کو میں خود وہی سوچ رہا ہوں آئینی ترمیم پہ تو بات ہی نہیں کر رہے جناب سپیکر یہ وہ روداد ہے کہ علی محمد خان صاحب بیٹھ جائے علی محمد خان صاحب کہے نہیں جی جی ہے علی محمد خان صاحب بیٹھ جائے آئینی ترمیم پہ بات کرنے لگے جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ ان کو اور ان کے بیٹے کو پکپ کر دیا گیا اور ان کو اس وقت لائے جاتا تھا جس وقت ان کی ڈائلیسز ہوتی تھی جناب سپیکر آج آج ان کو جس طریقے سے لائے گیا ٹنٹیڈ گلاس کی وائٹ کرولا میں لائے گیا اور جس طرح ان کو اٹھا کے سینٹ میں لائے مینگل صاحب کو ملنے بھی نہیں دیا ان سے مینگل صاحب کا یہ میسیج ہے یہاں پہ ان کا یہ میسیج ہے جناب سپیکر یہ پاکستان کی عوام کے نام پہ کہ انہوں نے جمہوریت کو فروغ دینے کی کوشش کی پر اس وقت اختر مینگل صاحب اس اسیملی سے اس جمہوریت سے دل بارداشتہ ہو کہ انہوں نے اپنا ریزائن کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ کیسے اس پروسس کا حصہ بنے جب ہمارے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور یہ سلوک کیا جا رہا ہے میرا یہاں پہ جناب سپیکر سوال ہے شعبہ شریف سے یہ سوال ہے کہ جو میں نے آج یہ سارے کیسز آپ کو سنائیں کیا یہ سارے کے سارے فیشسٹ ایکشنز ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں ان کی ایماں پہ ہو رہے ہیں اور یہاں ان کے ایماں پہ ہو رہے ہیں جناب سپیکر کہ یہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایمنمنٹ جو فورس فولی یہاں پہ لائی جا رہی ہے تو پھر شرم آنی چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت کو دفن کرنے کے سارے کے سارے آجائے میں یہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ فضل رحمان صاحب نے جو مصبت رول ادا کیا بیسیت اپوزیشن کے ممبر کے ہم لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں کہتا چلوں جناب سپیکر کہ ہمارے ممبر میرے پیچھے ہاں پہ شرفضل خان مروت صاحب بیٹھے ہوئے ان کے گھر کو مصمار کیا گیا ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں ہم سب کے خلاف ایک نہیں دو نہیں متحدد ایف آئی آرز ہیں اور وہ کس لیے لوگوں کونیں آتی ہیں کہ آپ اس آپ اس مسردے کو سپورٹ کریں کیپی ہاؤس پہ اسلام آباد پولیس اور رینجرز آتی ہے وہ کس قانون کے تحت جناب سپیکر آپ نے تو دھجیاں اڑا دی آپ نے وفا کو کمزور کر کے رکھ دیا اور کس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنے آدھے پاؤ گوشت کے لیے آپ نے پوری بھینج زبا کر دی یہ تو وہ مثال ہے کہ اس صرف اس ٢١٤ یہ ٢١٦ امینڈمنٹ کے لیے اس کے لیے آپ یہ زبا کر رہے ہیں جمہوریت کو جمہوریت کو اس لیے آپ ختم کر رہے ہیں جناب سپیکر ہم نے ہم نے اپنے امینیس کو یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا اور وہ ڈائریکشنز انہوں نے یا وائلیٹ کی ان کے خلاف جو قانونی کاروائی ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی اس پروسیس کا کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے یہ ہمارا ایک کیلکولیٹڈ اپنین بھی ہے اور بیلیف بھی ہے کہ یہ گورمنٹ اس لائق نہیں کہ وہ یہ کانسٹیوشنل امینمنٹس یہاں پہ لائے ہم لوگ ان کانسٹیوشنل امینمنٹس کا حصہ بلکل نہیں بنیں گے جناب سپیکر یہ کانسٹیوشنل امینمنٹس یہ کانسٹیوشنل امینمنٹس جناب سپیکر اس وفاق کو کمزور کرنے کی علامت ہوں گی اس کانسٹیوشنل امینمنٹس کے ساتھ ہم بیسیت پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کے ممبران اور اچھکزئی صاحب اور ہمارے ام آئیں گے ہم لوگ جناب سپیکر آپ سے گزارش کریں گے آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ خدارہ آپ نے سٹینڈ لینا ہے بیسیت سپیکر اپنے ہاؤس کے ممبرز کے لیے کہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ فورسفلی اب ڈکٹ ہوئے تھے اور آج اگرام نمودار ہو رہے ہیں ان کو اس پروسس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور جو یہاں پہ آپ کے فورت لور کے چیمبرز میں یا اس اسمبلی کے پریسنٹ میں ہمارے جو ابڈاکٹڈ ممبرز ہیں ان کو رہا کیا جائے اور واپس اپنی سیٹوں پہ جو ہمارے ممبرز بیٹھے ہوئے آپ کے ٹریجری بینچز پہ ان کو واپس اپنی سیٹوں پہ یہاں آکے بٹھائیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں گا کہ گزشتہ کل ابھی تو ایک دن اور آگے ہوگئی بلکہ کل انیس اور بیس تاریخ کی رات کو یہی پہ ڈیپٹی سپیکر ساپ پریزائیڈ کر رہے تھے گیارہ بچ کے پچپن منٹ پہ تلاوت قرآن شریف شروع ہوئی تو یہاں پہ اتنی جلدی تھی انہولی حیست تھا کہ آپ کے عملے کے سارجنٹ اٹ آمز مولانا صاحب کو چٹن دے رہے تھے کہ تلاوت شورٹ کریں رابی سپیکر میں نے کبھی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی جس وقت نات نات شریف نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلی کی شان میں یہاں پہ مولانا صاحب پیش کر رہے تھے ان کو دو بار تین بار سارجنٹ اٹ آمز اور ان کا عملہ آ کے چٹیں دے رہا تھا کہ آپ جلدی کریں جناب سپیکر یہ کہاں کہاں یہاں پہ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان پر جس وقت عمال آتے ہیں تو پھر یہ حرکات ہوتی ہیں کہ جس وقت تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو چٹیں دے رہی ہوتی ہیں کہ جلدی کریں نات پیش ہو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں جلدی کریں جس وقت یہ ترامیم آ رہی ہوتی ہے تو پھر انڈیولی حیست کے بارے میں بات کر رہے ہوتی ہیں راب سپیکر اپوزیشن کے ساتھی یہاں پہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں ہم لوگ کم از کم تاریخ میں سرخ رو ہوں گے اور یہ لوگ جو حکومتی بنچز میں بیٹھی ہیں جنہوں نے اس کونسٹوٹیوشنل ایمنڈمنٹ کو جنم دیا جنہوں نے اس کو فروغ دیا اپنے ناپاک عزائم کے لیے تاریخ ان کو اچھی الفاظ میں یاد نہیں کرے گی تاریخ ان کو یہ یاد کرے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کو دفن کیا تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مینڈیٹ کی اوپر پاکستان کی عوام کے اوپر ایک اور قاتلانہ ضرب مارا جناب سپیکر دی تینک یو میں یہاں پہ کہ جس وقت اٹھاروی ترمیم پیش ہو رہی تھی اس وقت آپ کے ساتھیوں نے یہاں پہ نو مہینے لگائے تھے ایک سو دو آرٹیکلز پہ ترامیم کے آج جناب سپیکر ان ستائیس ستائیس آرٹیکلز پہ امینڈمنٹ کے لیے دنوں کے اندر اندر اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے جناب سپیکر یہ ایک انڈائٹمنٹ نہیں ہے چارچنٹ نہیں ہے اس حکومت کے خلاف تو اور کیا ہے میں آخر میں پھر کہوں گا کہا نو مہینے کی کاوش اور کہا پہ ایک یا دو ہفتے کے اندر اندر ختم کرنے کی کوشش اور وہ بھی جہاں پہ لوم منسٹر کو بھی نہیں پتا کہ وہ مسفدہ ہے کیا تینکیو مر صاحب مول کل جی مائک کھولیں جی بائیٹر کیجئے پلیز رام سپیکر جی رام سپیکر ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو بھی جلدی ہے امیر ایوب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ آزاد عدلیہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں یہ حکومت چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہے یہ اسمبلی ترمیم کا مینڈیٹ نہیں رکھتی پاکستانی عوام فارم سینٹالس کی حکومت کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے اور پوش کر رہے ہیں کس لیے مولانا صاحب آپ گئے ہوئے تھے میرے خالے نماز پڑھنے کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا تھا اور یہاں پہ یہاں پہ جناب سپیکر اور یہاں پہ ہم لوگ یہ گورنمنٹ والوں نے بہت کوشش کی بہت کوشش کی کہ اپوزیشن کے درمیان کوئی خلی جائے پر انشاءاللہ جناب سپیکر یہ تاریخ یاد کرے گی اپوزیشن کی پارٹیاں مزید مضبوط ہوں گی اور یہ ازائم انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے اور یہ جمہوریت ہماری کاورشوں کے ذریعے اس وزیراعظم عمران خان صاحب کی کاورشوں کے ذریعے پاکستان میں مضبوط ہوگی نہ کہ اس حکومتی اتحاد کے ذریعے بہت کوشش کی